اسلام علیکم دوستو امران شریز ناول بلو آئی بائی مظہر کلیم اگر آپ نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن پر کلک کی دیں اس نے کار ٹونی کے اڈے سے کافی دور رکھی اور پھر اتر کر پیدل ہی اڈے کی طرف چل پڑا جب وہ اڈے میں داخل ہوا تو اسے سفدر ایک بہرے کے روپ میں نظر آ گیا امران نے اسے آنکھ ماری اور سفدر زیری لب مسکرا دیا وہ خود چلتا ہوا سیدھا ٹونی کے مخصوص آفس کی طرف بڑھ گیا ٹونی آفس میں موجود تھا اس کے چہرے پر قدر پریشانی کے اثار تھے جیگر کو دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی آؤ آؤ جیگر تم کہاں چلے گئے تھے میں نے تمہیں بے حد تلاش کر آیا مگر تمہارا کہیں بھی پتا نہ چل سکا میں چند دنوں کے لیے ابن ذرا اپنے آبائی شہر چلا گیا تھا چند ضروری معاملات میں پٹانے تھے کیا بات ہے کوئی خاص پریشانی ہے امران کا لہجہ بے حد نرم تھا ہاں اس بلو اسٹراب والے معاملے نے تنک کر دیا ہے کیا بات ہے بات کیا ہونی ہے اس سالے امران کا چکر ہے تونی نے کہا امران کی اپنے لقب سن کر طبیت صاف ہو گئی وہ کیسے امران نے بڑی مشکل سے تلق گھوٹ ہلک سے اتارا وہ مل ہی نہیں رہا ناجہ نے کہاں غائب ہو گیا کئی دنوں سے اس کے فلیٹ کے اگرانی ہو رہی ہے لیکن وہ فلیٹ پر آیا ہی نہیں ہے تونی نے جواب گیا پھر اب امران نے سوال کیا لیکن اس سے پہلے کہ تونی کو ہی جواب دیتا ٹیلی فون کی گھنٹی زور زور سے بجھنے لگی تونی نے پھر پورتی سے ریسیور اٹھا کر کانوں سے لگا لیا ہیلو ٹونی سپیکنگ بلو سٹار دوسری طرف سے آواز آئی اور تونی چونک پڑا امران بھی بلو سٹار کے لفظ سنکا چونکا اور پھر اس نے گفتگو کی طرف اپنی توجہ مبزول کر گی فرمائیے تونی کا لہجہ کترے نرم پڑ گیا علی امران کا کیا ہوا دوسری طرف سے سوال کیا گیا وہ مل ہی نہیں رہا پلیٹ پر آتا ہی نہیں ٹونی نے جواب گیا یہ تمہاری کا اکرتگی ہے تین دن ہو گئے ہیں تمہیں کہتے ہوئے اور ابھی تک تم امران کا پتہ ہی نہیں چل سکا کہ وہ کہاں ہے بلو سٹار کے لحظے میں غصے کے ساتھ جنجلائٹ بھی تھی اب وہ نہ ملے تو کیا کیا جا سکتا ہے ٹونی کو بھی غصہ آ گیا سنو اسے پورے شہر میں تلاش کراؤ اور سنو اس کی عزبہ نگانی نہیں کرنی بلکہ جہاں نظر آئے اسے گولی مار دو میں ہر قیمت پر اس کی لاش چاہتا ہوں بلو سٹار نے سخت لیجے میں کہا اوکے میں کوشش کرتا ہوں جیسے وہ نظر آیا اسے گولی مار دی جائے گی ٹونی نے جواب دیا اور پھر شاید رابطہ ختم ہو گیا ٹونی نے ریسیور رکھ دیا جگر یہ کام تم کرو میں تمہیں امران کا حلیہ اور اس کے فریڈ کا پتہ بتلائے دیتا ہوں تم کسی طرح اس کا پتہ بچلا لو ٹونی نے امران کی تلاش کی ذمہ داری امران پر ہی ڈال دی ٹھیک ہے میں کوشش کرتا ہوں امران نے جواب دیا اور پھر جیگر نے امران کا ہی حلیہ اسے تفصیل سے بتلانا شروع کر دیا اوہ اسے تو میں جانتا ہوں امران کا حلیہ سننے کے بعد اس نے کہا کیا مطلب کیا تمہیں پتہ ہے کہ وہ کہاں ہے ہاں کہاں ہے وہ اس کا صحیح پتہ کسی کو نہیں معلوم وہ بے حد خطرناک اور چالاک آدمی ہے میرے خیال میں میں اس سے ہی ڈھونڈ نکالوں گا مگر اسے گولی مارنا ناکار وارد ہے اس کی ہزار آنکھیں ہیں امران نے اسے ٹالتے ہوئے دوسرا موضوع شروع کر دیا ایک دفعہ اس کا پتہ چل جائے پھر چاہے وہ کروڑ آنکھیں رکھتا ہو لیکن ریوالور کی ایک آنکھ سے نہیں بچ سکتا ٹونی نے بڑے اعتماد سے جواب دیا ٹھیک ہے میں چلتا ہوں اگر وہ مل گیا تو ٹیلی فون پر تمہیں اطلاع کر دوں گا گولی مارنے کا انتظام تم خود کر لینا امران نے جواب دیا ٹھیک ہے تم بے فکر رہو تم صرف اس کا پتہ بتا دو کہ وہ کہاں ہے پھر اسے گولی مارنا میرا کام ہے ٹونی نے کہا اور پھر امران نے اس سے بات کر کے باہر نکل آیا اس کے ذہن میں ایک سکیم آئی تھی وہ اس پر عمل کرنا چاہتا تھا کمرے میں نمبر ون کے علاوہ تین آدمی بھی موجود تھے تینوں گہری سوچوں میں ڈرک تھے حالات بہت بگڑ گئے ہیں ادھر سینٹر میں ہمارے دونوں آدمی ختم ہو گئے ہیں ادھر امران بلو آئی کو سمجھ ہی گیا تھا اگر ہم نے اسے فوراں تباہ نہ کر دیا ہوتا نمبر ون نے چم لمحے سوچنے کے بعد کہا میرے خیال میں سب سے پہلے ہمیں امران کو ختم کرنا چاہیے ایک تیسرے آدمی نے جنرلی سپیش کی میں نے ٹونی کو فون کر کے امران کو ختم کرنے کا حکم دیا نمبر ون نے جواب دیا کیا ٹونی کی کام کر لے گا دراصل بات یہ ہے کہ میں اپنے آدمیوں کو سکرین میں نہیں لانا چاہتا ہوں اس لئے مجبوراں گھنڈوں کی مدد لینی پڑ رہی ہے کیا خیال ہے اگر امران کو گفت آ کر کے اس میں بلو آئی فٹ کر دی جائے اس طرح اس کی ہر حرکت ہماری نظروں میں رہے گی یا ایک آدمی نے تجویز پیش کی گوڈ آئیڈیا نمبر ون نے فوراں جواب دیا اور باقی لوگوں نے بھی اس آئیڈیا کی تائد کی دوسری بات یہ ہے کہ کامانڈا انچیف کو کلو تو ختم ہوا میرا خیال ہے اب ملیٹری انٹیلیجنس کے سربراہ کرنل اے کو بلو آئی فٹ کر دی جائے وہ اس عاملے میں اہم مہورہ ثابت ہو سکتا ہے اسی آدمی نے جس نے امران کے مطالق تجویز پیش کی تھی رائے پیش کی ہا کرنے لئے اس کام کے لئے صحیح ترین آدمی ہے اگر اس کی آنکھ میں بلو آئی فٹ کرنا نہ کرنا کار وارد ہے نمبر ون نے کچھ سوچتے ہوئے کہا آپ اس بات کو مجھ پر چھوڑ دیں میں آج ہی مشن پر روانہ ہو جاتا ہوں اس آدمی نے جس میں نے سربریس پیش کی تھی اس نے کام کے لئے اپنی خدمات پیش کر دی ٹھیک ہے اگر تم آج یہ کام کر دو تو ہم کل ہی اپنی مشن میں کامیاب ہو جائیں گے نمبر ون نے جواب دیا اوکے میں اپنی پوری کوشش کروں گا تم آپریشن کٹ اور ایک بلو آئی سٹاک سے لے لو نمبر ون نے حکم دیا اور پھر روٹ کر کھڑا ہو گیا اس کا مطلب تھا کہ میٹنگ برخواست ہو گئی وہ تینوں نمبر ون سے ہاتھ ملا کر باہرہ نکل گئے ان کے جانے کے بعد نمبر ون نے ٹیلی فون کرسیور اٹھایا اور پھر ٹونی کو عمران کو قتل کرنے کی بجائے اسے گریفتار کرنے کا حکم دے دیا پھر وہ مختلف کمروں سے ہوتا ہوا آپریشن روم میں آیا نوجوان سپروائزر اس کے قریب آ گیا نمبر تھی رات کرنل اے کو بلو آئی فٹ کرنے جائے گا اسے ویجن مشین دے دینا اور اس کی تمام نکلو حرکت کی مکمل نگرانی ہونے چاہیے نمبر ون نے سپروائزر کو حکم دیا اوکے سر سپروائزر نے جواب دیا پھر تھوڑی دیر تک نمبر ون بغور مشینوں کی حرکت دیکھتا فٹ رہا پھر واپس آ گیا اپنے کمرے میں آ کر وہ چندہ میں تک کچھ سوچتا رہا پھر کوٹھی کے ایک حصے میں آیا اس نے اپنی کار نکالی اور کوٹھی سے باہر نکل آیا مختلف سڑکوں سے ہوتا ہوا ووکنگ روڈ پر آیا جہاں عمران کا فلیٹ تھا اس نے عمران کے فلیٹ کے کافی دور کار روکی اور پھر آہستہ آہستہ چلتا ہوا عمران کے فلیٹ کے قریب ہوتا چلا گیا اس نے ایک لمحے کے لیے ایدو در دیکھا پھر وہ سیڑیاں چڑھنے لگا اس نے اپنی جیب کو تھپ تھپایا اور اس میں ریبولور کی موجودگی کا احساس کر کے اتمنان کر لیا پھر جلد ہی وہ فلیٹ کے دروازے پر پہنچ گیا دروازہ بند تھا اس نے کال بیل کے بٹن پر انگلی رکھ دی اندر گھنٹی بجنے کی آواز آئی وہ دروازہ کھلنے کا انتظار کرتا رہا چند لمحے بعد دروازہ کھلا اور پھر سلمان کی شکل نظر آئی مسٹر عمران فلیٹ میں ہیں نہیں جناب مسٹر عمران تو کب کے فوت ہو چکے ہیں اب تو منکر نقیر ان سے حساب کتاب بھی لے چکے ہوں گے اور میرا خیال ہے کہ انہیں لازمی جہنم میں بھیج جا گیا ہوگا کیونکہ وہ بیچارے کا قادی سے زیادہ حد تک شریف واقع ہوئے تھے سلمان ناجہ نے کس موڈ میں تھا کہ اس نے پوری تقریز ہار دی شٹ اپ نمبر ون کو غصہ آ گیا اور دوسرے لمحے اس نے جیب سے ریولورا نکال کر اس کی نالی سلیمان کے سینے پہ رکھ دی اندر چلو اس کی لہجے میں بیڑی جیسی گھڑا رہت تھی سلمان کا رنگ زرد پڑ گیا اور پھر اس نے خاموشی سے راستہ چھوڑ دیا نمبر ون اندر آ گیا اب بطلہ عمران کہاں ہے ورنہ گولی مار دوں گا نمبر ون نے پیس پیر سے درادہ بند کرتے ہوئے بڑے کرک لہجے میں سلمان سے سوال کیا بطلات ہو چکا ہوں صاحب کے وہ فوت ہو چکے ہیں سلمان نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا اچھا تو پھر تم بید کے پیچھے جاؤ نمبر ون کے لہجے میں بے پناہ تلخی ابر آئی اس نے ٹریگر پر انگلی کا دباؤ پڑھا دیا اب تو سلمان کے چھکے ہی چھوٹ گئے فلیٹ میں وہ اس وقت اکیلہ ہی تھا عمران کافی دنوں سے غیب تھا اور ادھر نمبر ون کے لہجے سے صاف محسوس ہو رہا تھا کہ وہ گولی ماننے میں قطعی در ایک نہیں کرے گا بھائی صاحب میں تو بلکل بے قصوروں خدا کی قسم میں سچ کہہ رہا ہوں سلمان کی آواز بھیک مانگ رہی تھی آخری دفعہ پوچھتا ہوں کہ سچ سچ بتلا دو کہ عمران کہاں ہے نمبر ون صاحب کی طرح پھنکارا مجھے معلوم نہیں وہ کافی دنوں سے غیب ہیں سلمان نے اب اصل بات بتلا دی ہاں تم اب بھی جھوٹ بول رہے ہو نمبر ون کو سلمان کی بات تو یقین نہیں آ رہا تھا خدا کی قسم میں سچ بول رہا ہوں سلمان اسے ہر ممکن طریقہ سے یقین دلانا چاہتا تھا ٹھیک ہے مو دوسری طرف کرو نمبر ون نے کچھ سوچتے ہوئے کہا اور سلمان بڑی فرما بدارجی سے گھوم گیا اور پھر اس کے سر پر کیمہ ٹوٹ پڑی نمبر ون نے بڑی پھرتی سے ریوالور کا دستہ اس کے سر پر رسید کیا تھا وار شاید کافی قوت سے پڑا تھا کیونکہ دوسرے علم ہیں سلمان کٹے ہوئے شہتی کی مانت فرش پر گرا نمبر ون نے دروازہ بند کر کے اندر سے چھٹکنی لگائی اور پھر اس نے انتہائی تیزی سے فلیٹ کی تلاشی لینے شروع کر دی مگر عمران کے فلیٹ میں کیا تھا جو اسے ملتا ٹیکسٹو والا ٹیلی فون مخصوص کمرے میں ایک کپیہ علماری کے اندر اس طرح فٹ کیا گیا تھا کہ جب تک اس میکانیزم کا کسی کو پتا نہ ہو وہ اس ٹیلی فون کو ڈھونڈی نہیں سکتا تھا ادھر نمبر ون کو اس کمرے میں ٹیلی فون کی موجودی کا علم ہی نہیں تھا اس لئے اس نے زیادہ دہان نہیں دیا جب تلاشی میں کوئی چیز اسے نہ میری تو وہ قدر مایوس سا ہو گیا نہ جانے وہ کس چیز کی تلاش میں یہاں تک آیا تھا آخر اس نے دروازے کی چھٹکنی کھولی اور پھر دروازہ کھول کر باہر نکل آیا آہستہ آہستہ سیڑھیاں اترتا ہوا وہ سڑک پر پہنچا اور پھر اس کا رخ اپنی کار کی طرف ہو گیا کرنل اے اپنی خوابگاہ میں بیچانی سے ٹیل رہا تھا رات کے دو بدے کا عمل تھا ہر طرف خاموشی تاری تھی کرنل اے کی کوٹھی میں بھی اس وقت سکوت تاری تھا کوٹھی میں موجود تمام ملازم اپنے اپنے کوارٹوں میں سوئے ہوئے تھے البتہ کوٹھی کے کمپارنڈ میں خوفنا قسم کے کتے آزاد پھر رہے تھے اور کوٹھی کے گیٹ کے پاس کوٹری میں چوکیدار ہاتھ میں ریفل لیے نین کے جھوکے لے رہا تھا کرنل اے دراصل موجودہ حالات کے متعلق سوچ رہا تھا ایک عجیب سا چکر چل گیا تھا کسی بھی لمحے مجرم کے خفیہ منصوبے کے تفصیلات سے آگاہ ہو سکتے تھے اور کوئی ایسا کلو ہاتھ میں ہی آ رہا تھا جس پر چل کر وہ مجرم اوپر ہاتھ ڈال دے اب تک ایسا ہی ہوا تھا جس پر بھی شبہ ہوتا یا تو وہ ختم کر دیا جاتا تھا یا ختم ہو جاتا تھا مجرم ابھی تک پردے میں تھے روانڈا انچیف کی آگ ضائع ہونے پر وہ بہت تشویش میں مطلع تھا اور اسی سوچ بچانے سے بچانی سے ٹہلنے پر مجبور کر دیا تھا مجرم کسی وقت بھی اپنا وار کر سکتے تھے کوٹھی سے تھوڑی دور ایک درخت کے نیچے ایک سیاپوش تاریکی کا ہی حصہ بنا ہوا موجود تھا اس کی نظریں کوٹھی پر ٹکی ہوئی تھیں پھر وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا کوٹھی کی پشت پر آ گیا اس نے ایدھو دہ دیکھا پھر بڑی آہستہ گی اور احتیاط سے کوٹھی کی پشتی دیواروں پر ہاتھوں کے بل چڑ گیا اس کے اوپر ہوتے ہی کوٹھی کے کپاؤن میں گھومنے والے کتوں نے جو جو سے بھوکنا شروع کر دیا اس سے اپوش نے بازو کے خات لٹکے ہوئے تھیلے سے گوشت کے بڑے بڑے ٹکے نکال کر کمپاؤن میں پھیکنے شروع کر دئیے پھر جلد ہی کتوں کا بھوکنا ہلکی ہلکی خرارٹوں میں تبیل ہو گیا کتے گوشت پر ٹوٹ پڑے تھے چند نمو بعد کمپاؤن میں خاموشی چھا گئی سیاہ پوشت تیزی سے نیچے اترا اور پھر تقریباً زمین پر رنگتا ہوا کوٹھی کی اصل عمارت کی طرف چل دیا جلدی وہ عمارت کی پوشت پر پہنچ چکا تھا اس نے ایک کھڑکی کو ہلکا سا دبا کر دیکھا مگر کھڑکی بند تھی اس نے جیب سے ٹیپ اور ہیرے کی پوائنٹ والا کلم نکالا پھر ایک جگہ لگا کر اس کلم سے شیشے کو چکور کاٹنے لگا پھر انگوٹے کی ہلکی سی ٹھوکر سے شیشے کا وہ ٹکڑا کٹ کر علیدہ ہو گیا لیکن ٹیپ کی وجہ سے وہ نیچے نہیں گرا بلکہ ٹیپ کے ساتھ لٹکا رہا سیاہ پوش نے وہ ٹکڑا ٹیپ سے چھڑا کر زمین پر ایک طرف آئیس تگی سے رکھ دیا اب اس نے اس خلا میں ہٹ ڈال کر چٹکنی گرا دی اب کھڑکی آرام سے کھل گئی سیاہ پوش ایک لمحے تک ہٹ لیتا رہا پھر کھڑکی سے ہوتا ہوا وہ اندر داخل ہو گیا جیب سے پینٹسل ٹوچ نکال کر اس نے ایدودہ دیکھا یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا ہر قسم کے سازو سامان سے خالی تھا اس نے ایک کونے میں موجود دروازے کا ہنڈل پکڑ کر رائشتہ سے کیچا دروازہ کھلتا چلا گیا اب وہ ایک خاصے وسیع کمرے میں تھا پیروں میں کریپ سول جوتوں کی وجہ سے اس کے قدموں کی ہلکی سی چاب بھی پیدا نہیں ہو رہی تھی وہ اسی طرح مختلف کمروں سے ہوتا ہوا ایک کمرے کے دروازے پر رک گیا اس کمرے کی دہلیر سے تیز روشنی کی کرن باہر نکل رہی تھی اس نے کی ہول سے آنکھ لگا دی اور پھر یہ دیکھ کر اس کی چہرے پر اتمنان کے اثار اوپر آئے کہ کرنل اے اس کمرے میں موجود تھا وہ ایک آرام کرسی پر بیٹھا ہوا کسی گہری سوچ میں گم تھا سیاہ پوچھنے کھڑے ہو کر تیزے سے جیب سے شیشے کا ایک پائپ نکالا اور پھر اس کی نال کی ہول پر رکھ دی اور آلے کی پیچھے لگے ہوئے ربر کے پمپ کو آہستہ دبانے لگا کافی دیر تک وہ یہ عمل کرتا رہا پھر اس نے پمپ پلیدہ کر لیا اب اس نے تھیلے سے گیس ماسک نکال کر چہرے پر چڑھایا اور پھر دروازے کے لوگ میں ایک پتلی سی تار ڈال دی وہ تین دفعہ تار گھومانے سے لوگ ایک ہلکی سی کلک کی آواز پیدا کرتا ہوا کھول گیا اس نے دروازہ کھولا اور پھر اندردہ داخل ہو گیا کرنل اے اسی طرح کسی پر بیٹھا ہوا تھا البتہ اب اسی گردن پیچھے کی طرف لٹکی ہوئی تھی وہ تیز گیس کی وجہ سے بے ہوش تھا نکاب پوچھ نے مڑ کر دروازہ بند کیا اس نے بے ہوش کرنل اے کو اٹھا کر بستر پر لٹا دیا دوسرے لمحے اس نے جب سے ایک بڑا سا ڈبا نکال کر بیٹھ پر رکھا ایک لمحے ادھر ادھر دیکھا اور پھر جھک کر بے ہوش کرنل اے کی دائیں آگ کھول کر بھگور دیکھنے لگا پھر اس نے ڈبے سے ایک چھوٹی سی سی ریز مشین نکالی اور کرنل اے کی دائیں آگ کو مشین کے پوائنٹ کے سامنے رکھا اس نے بٹن دبا دیا ایک انتہائی تیز مگر باریک سی شوہ مشین کے پوائنٹ سے نکلی وہ چند لمحے بڑی احتیاط سے آگ کی پوائنٹ کے گرد شوہ دکھاتا رہا پھر اس نے ایک باریک سی چمٹی اٹھا کر کرنل اے کی آگ کی پوائنٹ اٹھا لی اس نے پتلی دبے میں رکھی اور دبے میں موجود ایک چھوٹے سے شیشی کے باکس میں ایک محلول میں تیرتی ہوئی آگ کی پوائنٹی سے اٹھا کر بڑی احتیاط سے آنکھ سے نکالی ہوئی پتلی کی جگہ پر جمائی اور پھر اس مشین سے دوبارہ اس کے عدوید شوہائنٹ ڈالنے لگا چند لمحے تک اس نے یہ عمل دور آیا اور پھر مشین بند کر اس نے ڈبے میں ڈال دی پھر اس نے ڈبہ بند کیا اور اسے اپنے اوورکوٹ کی بڑی دیویں متقبل کر دیا اس نے ایک لمحے کے لیے بغور اس آپریشن شدہ آنٹ کا معینہ کیا اور پھر اتمنان سے بہتزار ہلا دیا چند لمحے بعد وہ دروازہ کھول کر بہار آیا مختلف قیمو سے ہوتا ہوا اسی کھڑکی کی گئے راستے سے باہر نکل آیا پھر وہ تیزی سے زمین پر رنگتا ہوا دوبارہ کوٹھی کی پشتی دیوار کے قریب آ کر رک گیا چند لمحے بعد وہ دیوار پر سے ہوتا ہوا دوسری طرف کھوٹ گیا اب وہ آہستہ آہستہ کوٹھی سے دور ہوتا چلا گیا کافی دور ایک درخ کے نیچے کار موجود تھی وہ کار کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھا اور پھر کار کا انجن جا گیا اور دوسرے لمحے کار تیزی سے آگے بڑھتی چلی گئی عمران ٹونی کے ایڈے سے نکل کر دوبارہ دانش منزل پہنچا اس نے جیگر والا میکپ صاف کیا اور پھر کیپٹن شکیل کے کمرے کا رکھ کیا کیپٹن شکیل اب پہلے سے کافی بہتر تھا وہاں سے ہوتا ہوا وہ دانش منزل سے باہر آیا اور پھر اس نے کار کا رکھ اپنے فلیٹ کی طرف کر دیا وہ پچھلے کئی روز سے فلیٹ میں نہیں گیا تھا اور پھر جس اسکیم پر عمل کرنا چاہتا تھا اس کے لئے ضروری تھا کہ وہ فلیٹ میں موجود رہے ابھی اس کی کار فلیٹ سے کافی دور تھی کہ دور سے ایک آدمی اپنے فلیٹ کی سیڑھیاں اترتا ہوا نظر آیا یہ کوئی غیر ملکی تھا عمران نے اکلامی کے لئے کچھ سوچا اور پھر کار فلیٹ سے آگے بڑھاتا چلا گیا اس نے ہترلے امکان کو شش کی تھی کہ اجنبی اسے نہ دیکھ سکے ادھر اجنبی شاید اپنے خیال میں تھا اس لئے اس نے تائرانہ سی نظر بھی عمران پر نہ ڈالی اور آگے بڑھتا چلا گیا عمران نے کافی دور آگے جا کر اپنی کار روک دی اور بیک میرر کو سیٹ سیٹ کر کے اجنبی کو دیکھنے لگا اجنبی پفٹ پات پر چلتا ہوا کافی دور کھڑی کار کے قریب جا کر رک گیا اس نے کار کا دروازہ کھلا اور پھر کار بیک ہو کر مونے لگی عمران اب ششو پنج میں تھا وہ نہ اس اجنبی کو جانتا تھا اور نہ ہی اسے پتا تھا کہ اجنبی اس کے فریٹ میں کیا کرنے گیا تھا کار اب مڑ کر آگے بڑھ رہی تھی چند لمحوں کی کشم کش کے بعد آخر عمران نے اس کے تاکب کا فیصلہ کر لیا پھر اس نے کار بیک کی اور اسے تیز افتاری سے آگے بڑھا دیا ٹریفک کو کافی تھی مگر عمران نے اجنبی کی کار کو نظر میں ہی رکھا تھوڑی دیر بعد وہ اس کے قریب جانے میں کامیاب ہو گیا اس نے کار کے نمبر ذہنہ شین کر لیے کار مختلف سرکوں سے ہوتی ہوئی الفالا کالونی میں داخل ہو کر ایک کوٹھی کی کمپاؤنڈ میں مڑ گئی عمران اسی رفترہ سے آگے یہ بڑھتا چلا گیا کوٹھی کے سامنے سے گزرتے ہوئے اس نے کوٹھی کا نمبر دیکھا کوٹھی کا بیرونی پھرٹا کا بند ہو چکا تھا عمران کار آگے بڑھاتا چلا گیا آگے ایک چھوٹ پر کراس کر کے اس نے کار کو دوبارہ مین روڈ پر ڈال دیا تھوڑی دور ایک پبلک فون بوت سے اسے نظر آ گیا اس نے کار پبلک فون بوت کے قریب روکی اور پھر اتر کر بوت میں داخل ہو گیا ہک سے ریسیور اٹھا کر اس نے دو سکر ڈالے اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیئے جل ہی رابطہ مل گیا جولیا سپیکنگ دوسری طرف سے جولیا کی ہوا سنائی دی ایکسٹو عمران نے مخصوص لہجے میں جواب دیا یس سر جولیا نے مہتبانہ لہجے میں جواب دیا